آج لوگوں کو چاہیے ہمارے حساب سے بات کر آپ کو پتا ہے؟ ادھر ہی میں آپ کو بولوں نا آپ کا ایک مالکہ گر دو مالکہ بننے والا ہے آپ کی وی سی نکلنے والی ہے آپ کو یہ ملنے والا ہے آپ ملوے کیا ہو دوگے؟ آمین اتنا بڑا بڑا آمین نکلتا ہے پھر مو سے ابھی کوئی آمین نکل رہا ہے؟ نو جانتے ہو کیوں؟ ہم شمون جادوگر ہیں فلپوس کے ساتھ رہتے ہیں پر ہمارا من اندر سے ویسا ہی ہے میں اپنی آتما میں بہتوں کو دیکھ پا رہا ہوں آپ میں سے بہتوں کا نیا جنم اب تک نہیں ہوا ہے سچ بولتا ہوں کیونکہ ایک نیا جنم پایا ہوا وقتی جانتے ہیں کیا کرے گا وہ ہمیشہ یہ کہے گا سنسارک باتیں چھوڑو مجھے بتاؤ خدا کو خوش کیسے کرو یہ سائن ہوتے ہیں ان کے جن کے نئے جنم ہوئے ہیں لیکن آج ہم ایک سیلف سنٹر ایک ایسی پبلک سے جڑے ہوئے ہیں کام ہو جائے کچھ میرا ہو جائے اس انٹینشن سے آنا صحیح نہیں ہے ہمیشہ پرمیشور کے لیے آؤ ہمیشہ اس کو سمجھنے کے لیے آؤ آپ کو پتا ہے یہ اس سب پرمیشور کا بھے مانتا تھا اس کا یہ بھے کہاں دکھ رہا ہے آپ کسی سے بھی پوچھو ایک بیان کا شادی ہوا تو جانتے ہیں بائیوڈٹا میں کیا لکھا تھا لڑکا کیسا ہے پہلے پہلے لکھا تھا بولو ویل سیٹل لڑکی ہے لڑکی کی بائیوڈٹا میچ کروا رہے تھے دونوں کے بائیوڈٹا پہ ایک چیز لکھی تھی ویل سیٹل گوڈ لکنگ گوڈ فیارنگ آج کل آپ کو پتا ہے نا ہر بائیوڈٹا میں یہ لکھا رہتا ہے لڑکا یہ چاہتا ہے لڑکی بیوٹیفل ہو گوڈ فیارنگ ہو جاپ کرتی ہو ٹھیک ہے اور لڑکی بھی یہ ایک سپیک کرتی ہے کہ لڑکا گوڈ فیارنگ ہو ویل سیٹل ہو گوڈ لکنگ ہو گوڈ لکنگ ٹھیک ہے اور گوڈ لکنگ ٹھیک ہے ویل سیٹل بھی ٹھیک ہے لیکن جب گھر جاتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے گوڈ فیارنگ نہیں یہ گوڈ فری فیملی ہے کلوں کے پاس چاہتے ہیں گوڈ فری فیملی بولو یہ ایشو مسید کی آج بہت ساری جو فیملیز ہیں نا میں کوئی سچ کہتا ہوں they are not گوڈ فیارنگ they are god free فیملی ان کو پرمیشن کا کوئی بھے ہی نہیں ہے آپ ان کے گھر میں جاؤ گے سب پرکار کی لڑائی جگڑے اونچی آوازوں میں بات کرنا وائز کو ریس کرنا تھوڑی تھوڑی چیٹنگ کرنا چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے گوڈ فیارنگ فیملی نہیں ہے گوڈ فری فیملی ہے trust me بہت ساری مدر ان لاؤ مدر ان لاؤ نہیں ہے مدر ان لاؤ ہیں بہت ساری جو سانس ہیں وہ بولتی ہیں ہاں ہماری بیٹی ہے ٹینشن مدت ہو ہماری بیٹی ہے شادی کے بعد بیٹی نہیں ہے وہ نوکرانی ہے بیچاری کئی لوگ جوب کرتے ہیں جوب کے اندر سب پرکار کے انرائچس کام کرتے جاتے ہیں کیوں کمیشن ملتی ہے جھوڑ بولتے ہیں بزنس کے اندر سب چلتا ہے میرے بھائیوں اور میں نو آپ کا بھائے یہاں نہیں آپ کا بھائے ان جگہوں پہ جاتا ہے آپ جانتے ہیں ایک دن کیا ہوا اب اس 18 یا 19 سال کے لڑکی کی سٹیٹمنٹ سنو ایک دن یہ اپنے کمرے میں اکیلا تھا اور ایک لڑکی وہاں آتی ہے ایک لیڈی وہاں آتی ہے وہ میرٹ تھی وہ میرٹ تھی اور وہ اس کے پاس آکے اس کو اس کی شرٹ کو پکڑ کرتی پکڑ کے کہتی ہے چل میرے ساتھ سو اب ہوا کیا پتہ ہے اس نے اس کا شرٹ اتنا جوڑ سے پکڑا تھا کہ اس کا شرٹ ہی نکل گیا اتنا جوڑ سے اس کے پکڑا تھا اور جانتے ہو وہ کیا بولتا ہے جانتے ہو یوسفٹ اس انلوہفل سیکس کو رجیکٹ کیوں کر رہا ہے جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے سن وہ یہ نہیں کہتا ہے ری یار میرٹ تو شادی شدہ ہے تیرا ہزبن میرا باس ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے یا وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے چھنی دکھتی ہے چاہتے ہو وہٹی سے کیا میں یہ کام جو پربو کی درشتی میں درشتہ ہے یہ کروں you know انڈریکٹی وہٹی سے میں یہ نہیں کروں گا why because I fear God میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں do you have this thing یاد رکھئے سب یہاں دیکھئے جس آدمی میں پرمیشت کا بھے ہے نا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس آدمی کی پہلی سائن کیا ہوتی ہے کسی description میں مت رہیے کیونکہ ہم ڈھونگیوں سے گرے ہوئے ہیں آج کیونکہ آج ہمارے پاس ایک ڈھونگی مسیحت ہے جو صرف گیان کو کہتی ہے پرمیشت کا بھے ہے بلکل نہیں ہے جب بھی بھی کسی آدمی کو compare کرنا ہونا go to scriptures وچنوں میں جاؤ پانسوں کا نوٹ اصلی ہے نکلی ہے میں نہیں صرف ریزر بینگ بتا سکتی ہے آدمی اصلی ہے نکلی ہے کوئی نہیں صرف وچن بتا سکتا ہے آپ کو پتا ہے پرمیشت کا بھے آج ہمارے پاس کیوں نہیں ہے now listen جس آدمی کے اندر پرمیشت کا بھے ہوتا ہے نا پہلی چیز اس کے اندر جانتے ہیں کیا ہوتی ہے ہمیشہ you speak right never double talk کشور بھائی جائے نصیبہ کڑو اللہ دنیش کھڑا ہے باگل آدمی کہاں سے this is a hypocrisy جو بھی ایسے ہیں نا سامنے عزت کرتے ہیں اور پیچھے ان کی بیزت نہیں کرتے ہیں میں تم کو مو پہ کہہ سکتا ہوں تم خدا کا بھے نہیں مانتے ہو double talk you know about double talk always انسان کے مو کے سامنے الگ بات اس کے پیچھے الگ بات الگ الگ باتیں جس آدمی کے اندر پرمیشہ کا بھے ہوتا ہے نا he speak right آج اپنے آپ سے پوچھو اور مجھے پتا ہے شاید آپ کے اندر آپ کو ایک چیز پرمیشہ آپ سے کہے گا اٹھارہ آدیا الوکہ میں تجھے وہ آدمی پتا ہے جو نہ پرمیشہ کا بھے مانتا تھا نہ منشوں کی پرواہ کرتا تھا تو بالکل ویسا ہے you are exactly like this کبھی آپ نے سوچا جب آپ گاڑی پاک کرتے ہیں اور آپ نے گاڑی ایسی جگہ پہ پاک کی جہاں پر لوگ کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ بولتے ہو چھوڑنا میرے کھڑا کیا ہے تمہیں منشوں کی پرواہ ہے تم برمیشہ کا بھے مانتے ہو اس اٹھارہ سال کے لڑکے کو پوٹر آتما نہیں تھا یوٹیوب نہیں تھا کہ وہ جیسس لائی پہ جائے گا وہاں سے سیکھے گا اس لڑکے کے پاس وہ ایک ہی چیز سیکھے نکلا تھا the fear of the Lord برمیشہ کا بھے یہ نہیں ہے کہ پاپ کرنے کے بعد ایک دن ہمارے چرچ کے بار ایک انکل کھڑے تھے پندرہ منٹ سے وہ چرچ کو دیکھ رہے تھے تو میں بھی ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں پندرہ منٹ کے بعد میں ان کے پاس گیا اور میں ان کو بولا انکل سب ٹھیک ہے چرچ ہے یہ یس میں نے بلا آئے آئیے کیوں دارو پی آؤں یہ بھی بھے کہ ڈرنک کیا ہے میں نہیں جاؤں گا کیا پرمیشہ کو یہ بھے چاہیے پرمیشہ کو یہ بھے چاہیے کہ آپ بیر بار کے بار کھڑے ہو اور آپ اندر نہ جاؤں how many understand پرمیشہ کو یہ بھے بھے یہ نہیں ہے کہ پاپ ہو جانے کے بعد پربو مجھے مارے گا بھے یہ ہے کہ میں پرمیشہ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا جس چیز کو آپ بھے کہتے ہونا ایکچلی اسے انگلیش میں ریورنس کہا گیا ہے ریورنس کو بہت سنگل ورڈ پہ کہتے ہیں ریسپیکٹ بھلا کی بائیول کی انتم کتاب ہے جو لوگوں سے پوچھتی ہے where is the honor of the lord پرمیشہ کا بھے کہاں ہے اب سنیے اس بات کو آرام سے بیٹھ جائیے انکل بیٹھ جائیے اب پہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں دنیے یو سب پرمیشہ کا بھے مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا سب بتائیں دیجئے وہ بھے مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا جو اسے بولیے نا وہ پرمیشہ کا بھے مانتا تھا اب ایک دن جانتے کیا ہوا پرمیشہ نے اس لڑکے کو اٹھایا سٹینڈ کیا اور آپ کو پتہ ہے ایک دن یہی لڑکا مصر کے گوڑوں پہ بیٹھا ہوا تھا اس کے آگے آگے دو لوگ یہ پرچار کر رہے تھے یہ مصر کا پرمیشہ کا بھے مانتا تھا پرمیشہ نے اسے اٹھایا اسے کھڑا کیا پرائیم منسٹر بنایا اس کو اور یہ آدمی راجہ کے تکت کے با جم بیٹھا اور آپ کو پتہ ہے اتنے اسرائیلی لوگ وہاں پر رہتے تھے وہ سب خوش تھے لیکن اب دیان دو ایک دن ایسا ہوا بھردر کوئی اوپن مت کیجئے پریڈٹ ہوئی کام سیون چپٹر جلدی کھولو فاست چپٹر سیون دیکھو کیا لکھا ہے یہاں پر سیونٹین سیون سیونٹین جب تک مصر میں دوسرا راجہ نہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا اب جانتے ہو کیا ہوا یوسف وہاں پر راجہ کر رہا ہے اس کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں سب خوش ہیں لیکن جیسے یوسف مر گیا اس کے بعد دوسرا راجہ آیا تھرٹین ساری نائنٹین اس نے ہماری جانتی سے چطرائی کر کے ہمارے بعد دادوں کو یہاں تک کرو ویوار کیا کہ اس نے اپنے بالکوں کو پھیک دینا پڑا یوسف جیسے مرا اس کے بعد اسرائیلی سفر کرنا سٹارٹ ہوئے جب تک ایک آتنی پرمیشن کا بھے مانتا تھا اس کی ساری پرجاہ خوش تھی لیکن جیسے وہ مرا پرجاہ دکھی ہونا چالو گئی میں تم سے کہتا ہوں یشو مسیح کے نام سے جب تک تم پرمیشن کا بھے مانوگے نہ ہی تم تمہاری فیملی بلیس ہوگی لیکن جب تم اسرائیلی سے باہر آوگے میں آپ کو سچ کہتا ہوں آج لوگوں میں پرمیشن کا بھے نہیں ہے یوسف جب تک راجہ کر رہا تھا تب تک اسرائیلی راجہ کر رہے تھے لیکن جیسے وہ مرا اس کے بعد دوسرا راجہ آیا اور یہاں بن لوکا لکھتا ہے اس نے ہمارے ساتھ درویوار کیا جانتے ہو پرمیشن کا بھے کیا ہوتا ہے میں ایک لازٹ ڈیفینیشن آپ کو دیکھ کر میں اس میٹنگ کو یہاں پر کلوز کر رہا ہوں سوچو آپ ہے نا ایک آدمی ہے اس نے آپ کو بولا کہ مجھے بومبے چلنا ہے آپ کے ساتھ اور وہ آپ کے ساتھ چلا راستے پہ آپ لوگوں نے جب ٹکٹ نکالنے کے لیے آپ کاؤنٹر پہ کھڑے تھے نا اس نے آپ کو بولا یارے کام کر رہا ہے میرا بھی نکال میرا بھی نکال اور آپ نے اس کا نکالا اور پہلا خیال یہ آیا یہ کیسا آدمی ہے پیسے نہیں لکھ رہا ہے آپ بول نہیں رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں پھر آپ لوگ کاؤں پر اترے اور بلکل آپ سامنے گئے اور آپ نے بولا چل چائے پیتے ہیں پہلے اور جیسے آپ نے چائے پی اس بار آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ پیسے نکالے گا لیکن اگین یہ آدمی پاکٹ میں ہاتھ ہی نہیں ڈال رہا ہے یا نا بولتے نا کبھی کبھی اس کے بعد چانتے ہیں کیا ہوا اگین آپ نے شرم سے نکالا اور آپ اس بار تھوڑے چڑے ہوئے تھے ہاں میں دیتا ہوں اور آپ نے دیئے اس کے بعد دوپیر میں پھر ایک اور ٹائم آیا اب لنچ کی باری آئی آپ پرچیسنگ بھی کر رہے تھے اس کے ساتھ اور اب آپ نے بولا چل کچھ کھاتے ہیں سامنے پوری باجی باؤ باجی جو بھی مل رہا تھا اور آپ نے لیا اور اب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوپن سے یہ لے کر آئے گا لیکن یہ بیٹھا ہی تھا بانی لے کے اٹھے نہیں رہا ہے اور آپ بول کے آئے میں لے آتا ہوں اور جانتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ پوری باجی لے کر آئے آپ یہ لے کر آئے وہ لے کر آئے اور اس بار آپ کے کھانے کا دینے کا طریقہ بھی یہی تھا ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں لیکن جیسے پھر آپ آپس آئے اور آپ گھر پہ آئے اور آپ جانتے ہیں برمشل کو کیا کہہ رہے ہیں پرمو کتنا نائز بہیو کر رہا تھا میں لیکن میرے مائنڈ کتنے نیگٹیو تھے اس کے لیے ماف کر مجھے اس آنٹی کو نہیں پتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا سوچا پر آپ یہ بات جانتے ہو کہ شبدوں سے زیادہ وچھاروں کو سنتا ہے وہ اور آپ اس کو بولتے ہیں مجھے ماف کر you know what is this یہ پرمیشل کا پھرے ہوتا ہے موسیقی موسیقی